ایک اور واقعہ یاد ہے مئیہ فارقین شام کا شہر تھا اور اس کا قلعہ تھا پہاڑ پر ایک سال صحابہ اس کا محاصرہ کر کے پڑھے رہے خالد بن ولید جیسے فتح نہیں ہو سکے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ سارا لشکر روزے رکھ کہ اللہ اس کو ہمیں فتح کروا پہلے دن روزہ رکھا گیا خالد بن ولید افتاری کے لئے خیمے میں آئے تو افتاری کوئی نہیں تھی تو ان کو خیال آیا غلام میرا بیمار ہوگا انہوں نے پانی پی کے روزہ افتار کر لی اگلے دن پھر ان کو خیال آیا اگلے دن آئے تو پھر افتاری کوئی نہیں پھر ان کو خیال آیا کہ غلام بیمار ہوگا پانی پی کے افتاری کر لی تیسرے دن پھر افتاری کوئی نہیں تو اس کو بلالیا کہا بھئی خیریت ہے آپ بیمار ہیں کہا جی نہیں کہا میری افتاری نہیں ملتی مجھے کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں کدھر رکھا جی خیمے میں کہاں چلی جاتی کہا جی مجھے کیا خبر میں تو رکھ کے چلا جاتا ہوں کہا چھاج پیرا دیں تو جب اس نے لاکھے افتاری رکھی اور یہ ایک طرف چھپ کے بیٹھ گئے تو ایک کتہ آیا وہ خیمے کے پیچھے سے وہ گھسا اور وہ جو روٹی پڑی تو اس کو موں میں ڈالا اور بھاگ پڑ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے انہوں نے کتہ کے پیچھے دور لگا تھی اب کتہ آگے آگے خالد بن ولید پیچھے پیچھے تو وہ کتہ ایک ندی سی تھوڑا تھوڑا پانے والی ندی میں گھسا وہ بھی گھسے آگے ایک چھوٹا سا سراخ تھا اس میں گھس گیا خالد بن ولید لمبا قدر پتلے جسم کے تھے دیکھنے میں لگتے تھے جیسے ہک کوئی مکے دی مارن لیکن وہ نے پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دیا سیف اللہ اللہ کی تلوار عزید بن اپنے موتا کا لشکر بھیجا تو آپ نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارسہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں آپ کے چچا ذات یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو چاہو امیر بنا لینا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی یہ موتا اسلام لائے اور یہ جنگ پیش آگئی سلحہ دعبیہ کے بعد کی بات ہے تو یہ موتا اردن میں ہے میں وہاں دو تین دفعہ گئے ہوں دو دفعہ گئے ہوں زید بن حارسہ شہید ہو کہ تو جعفر تیار جعفر تیار کیوں کہتے ہیں ان کو ان کو جھنڈا پکڑا تو انہوں نے ہاتھ کٹ دیا تو انہیں دوسرے ہاتھ میں لے لیا انہیں وہ ہاتھ کٹ دیا تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کو یوں چمٹا لیا انہیں پیچھے سے کٹ دیا تو جھنڈا گر گیا تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھوئے تھے اور فرما رہے تھے زید آگے بڑھ رہا ہے اور کتال کر رہا ہے اور وہ قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں پھر آپ نے فرمایا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھا ہے اس کے دونوں ہاتھ کٹے اور وہ گرا اور وہ گیا جنت میں اور اس کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں اللہ نے جعفر کو دو پر دے دیئے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے اس لئے ان کو کہتے ہیں جعفر تیار یہ اللہ کے نبی کی خوشخبری تھی کہ جعفر کو اللہ نے دو پر دیئے ہیں جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے وہ آگے بڑا قتال کیا قتل ہوا اور تھوڑے لمحے کے بعد فرمایا وہ گیا جنت میں جھنڈا گر گیا اب کوئی اٹھانے کی حمد نہیں رکھتا تو ثابت بن اکرم ایک انساری صحابی ہیں انہوں نے جھنڈا اٹھایا کہا جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو ہاتھ سے نکل رہی ہے جنگ تو لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ لے تو بدری آدمی ثابت بن اکرم بدری صحابہ کہا بھائی میرے بس کا نہیں ہے کسی اور کو پکڑاؤ تو زفرہ تفری میں کس کے موں سے نکلا خالد کو پکڑاؤ وہ نہیں بتا جائے شعور شرابہ تھا تو کسی نے کہا خالد کو پکڑاؤ یہ کہنا تھا کہ سب نے کہا خالد کو دو خالد کو دو اب اللہ کے نبی خاموشی سے اوپر بیک رہے ہیں ایسے سامنے سرناٹا ہے اور ادھر یہ ہو رہا ہے تو آخر سب نے کہا خالد تو وہ جھنڈا اٹھا وہ کہنے کہ میں تو نیا مسلمان ہوں اور میری پہلی جنگ ہے بابا کسی پرانے آدمی کو دو تو سامنے کہیں تو بھی لے تو بھی لے تو بھی لے تو خالد نے ایک آدمے جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نہ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے سیف اللہ سیف اللہ اس دن آپ کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیف فرمائے تین ہزار کے لشکر نے ایک لاکھ پہ غلب آ پایا پانی پڑھو تو وہ اس سراخ میں گھس گئے تھے پتلے تو چلتے رہے چلتے رہے سے رینگتے 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 وہ سراخ کھلے کے اندر جا کے کھلا اللہ نے روزے کی برکت سے ایک کتے کے ذریعے سے راستہ دکھا دی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھئی سو آدمی تیار ہو جو پتلے پتلے ہیں آج رات فتح ہے انشاءاللہ تو ان کو لے کے گھسے صرف اٹھاسی اندر جا سکے بارہ ذرہ تھوڑے سے ہیوی تھے وہ نہیں گھس سکے تو اٹھاسی آدمیوں کو لے کر وہ اس سراخ میں سے رینگتے ہوئے کلے میں داخل ہوئے اور جا کے حملہ کیا اور اللہ نے دروازہ کھول دیا اللہ نے فتح نصیف فرمائی تو روزہ اور نماز دنیا اور آخرت کے کام بنانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ کریں جب مشکل پیش آئے اپنا زہری سبب بھی اختیار کریں اور نماز بھی پڑھیں